آج کا محروم موضوع ہے کہ آپ نے اپنی رنگت کو کیسے ساف اور گورا کرنا ہے اس کے لئے کسی ایسے میتھڈ کی ہرگز ضرورت نہیں ہے جو بعد میں آپ کو نقصان پہنچائے ایسی بہت سی مارکیٹ میں کریمز ہیں جس میں مرکری اور سٹیروائیڈ ڈالا گیا ہے اور تھوڑے تھوڑے پیسوں میں وہ عام سٹورز پہ بیچی جاتی ہیں جنرل سٹورز پہ بیچی جاتی ہیں لوگ خود گھر میں بنا کے لگاتے ہیں ان سے ہر ممکن ہو سکے تو اپنے آپ کو بچائیں تاکہ کم از کم آپ اس کے ڈیمیج ہونے سے تو بچ سکیں ان کے برے اثرات سے تو بچ سکیں اب آپ نے کرنا ہے کہ اپنے چیرے کی حفاظت کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ایک صحیح سن بلوک کا استعمال کریں سن بلوک بہت مہنگا ضروری نہیں ہے آپ کی جلد کے مطابق ہونا چاہیے اور ایکارڈنگ ٹو کہ آپ نے کتنا ٹائم سین ایکس میں گزارنا ہے سین ایکس پوئیر آپ کا کتنا ہے اس کے مطابق اس کا ایس پی فیکٹر ہو آپ کے سکین ٹیکسر کے مطابق اس کی کمپوزیشن ہو کہ آپ کے سکین آئیلی ہے ڈرائی ہے سینسٹیو ہے ایکنی والی ہے اس کے مطابق سن بلوک کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور اتنی دیر کے لیے کیا جاتا ہے جتنی دیر آپ نے دھوپ میں رہنا ہے تو اس کے مطابق سن بلوک دھونڈا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ سن بلوک گھر میں بھی آپ لگائیں آپ ضروری نہیں کہ آپ نے باہر جاتے ہوئے لگانے آپ گھر میں بھی اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہے آنکھوں سے اس کو بچا کے لگائیں تاکہ وہ سویٹنگ کی وقت وہ آپ کی آنکھوں میں نہ چلا جائے اس کے علاوہ آپ نے جب بھی رات کو سونا ہے سونے سے پہلے اپنے چیرے کی کلنزنگ چیرے کی صفائی چیرے کو دھونا جو ہے وہ نہیں بھولنا کیونکہ سارے دن کی ڈرسٹ اور سارے دن کی پولوشن اور آئل اور جو کچھ بھی آپ کے چیرے پر لگا ہوتا ہے اس کو رات کو صاف کرنا دھونا واش کرنا اور اس کی کلنزنگ کرنا بہت ضروری ہے اس سے آپ کی سکن بہت ہیلڈی رہ گی اور بہت دیل آپ بہت سی بیماریوں سے آپ اپنے چیرے کو بچا سکتے ہیں خاصر پر ایکنیز آپ کو نہیں ہوں گے آپ کے پورز بلوک نہیں ہوں گے اور بہت بہت سی چیزوں سے آپ بچائیں گے چیرے کو واش کرنے کے بعد رات کو کوئی اچھا سا مویسٹرائزر ضرور لگائیں وہ بھی آپ نے اپنے سکن ٹائپ کو دیکھ کے لگانا ہے کہ سکن آئلی ہے ڈرائی ہے سینسٹیف ہے تو اس کے مطابق جو مویسٹرائزر ہے وہ رات کو لازمی لگائیں جب آپ رات کو سوئے رہتے ہیں تو سات اٹھ گھنٹے جو مویسٹرائزر آپ کے چیرے پر رہتا ہے وہ آپ کے چیرے کی جلد کو بہت ہیلڈی اور بہت اچھا اور بہت سموتھ اور سافٹ کر دیتا ہے تو مویسٹرائزر درست مویسٹرائزر کا استعمال بھی ایک بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے چیرے پر کوئی بیماری ہے کوئی دانے ہیں ملازمہ ہیں تو مویسٹرائزر لگانے کے بعد آپ اس کے مطابق اپنے ایکنیز کے لیے جو ایکنیز کی کریم ہے وہ لگائیں اور اگر آپ کے چیرے پر داگ دھبے اور چھائیں ہیں تو اس کے اوپر پھر وہ والی کریم لگائیں جو چھائیں ختم کرتی ہیں اور پھر اس کو ورنائٹ لگا رہنے دیں تو یہ بیسٹ آپ کے لیے ایک سارا پروگرام ہے اور اس کے لیے پانچ منٹ چاہیں اور بہت ہی آسانی سے آپ اپنے چیرے کی ڈیلی منجمنٹ کر سکتے ہیں صبح اٹھیں دوبارہ کلنزنگ کریں چیرے کو دھویں صاف کریں اور سن بلوک لگا لیں اس طریقے سے آپ نہ صرف بلکل بغیر کسی نقصان کے اپنے چیرے کو صاف کر سکتے ہیں اپنی جلد کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں اور اپنے رنگ کو گھرا رکھ سکتے ہیں رنگ صاف رہے گا اور اس کے کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں بلکہ یہی طریقہ ہے اپنی رنگت کو صاف رکھنے کا صحیح رکھنے کا ٹھیک رکھنے کا بغیر کسی سائیڈ ایفیکس کے تو اگر اس سلسلے میں آپ نے مجھ سے کوئی بھی مشورہ کرنا ہو اور درست سن بلوک درست اور مویسٹرائزر اور کریمز کے مطلق پوچھنا ہو تا آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں وارسائی پہ مجھ سے رابطہ کریں یا میری کلینک پہ آکے میری اپنے سکن کا چیک اپ کرائیں اور اس کے لیے جو بھی بہتر مشورہ ہوگا یا جو بھی میڈیسنز اور کریمز ہوں گی وہ میں آپ کو دوں گا آپ کا بہت شکریہ